السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند دنوں پہلے میرے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوں اپنی بیوی کی طرف سے بچے کی طرف سے ماباپ کی طرف سے خاندان کی طرف سے کاروباری پارٹنر کی طرف سے میں ہر طرف سے پریشانیوں میں مسئیبت میں گھیرا ہوا ہوں اور میرا ذہن بہت زیادہ الجھن کا شکار ہے کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کرلوں میں نے جب ان سے کچھ چیزیں معلوم کی تو کھول کر یہ بات سامنے آئی جو انہوں نے مجھے بتائی کہ میرے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے میرا کاروبار بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوں میں نے ان کی بیماری سمجھ لی اور پھر میں نے انہیں کچھ سمجھایا میں نے جو کچھ انہیں سمجھایا اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خوب زیادہ بادام کھائے کاجو کھائے وہ ایسی چیزیں کھائے جس سے اس کا جسم مضبوط ہو وہ مقویات کا استعمال کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ چند دنوں میں اس کا وزن بڑھنے لگے گا اور وہ موٹا ہونے لگے گا ایک موٹائی تو اس شخص کی ہے دوسرا شخص وہ ہے جسے چند لوگوں نے پکڑ کر گھیر لیا پھر سب لوگوں نے مل کر اس پر لاتھی اور ڈنڈے کی برسات کی یعنی اسے خوب مارا اتنا مارا کہ دو دن کے بعد اس کا بدن بہت سوج گیا اس کا بدن بہت پھول گیا اب وہ دیکھنے میں بہت طاقتور اور بہت موٹا معلوم ہو رہا ہے اب ذرا سوچئے کہ یہ دونوں شخص موٹے ہیں ایک شخص وہ ہے جس کی موٹائی مقویات کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہے یعنی طاقت والی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا جسم چوٹ کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے موٹا ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ جسم دونوں کا موٹا ہے لیکن مضبوطی اس شخص کے جسم میں ہے جو مقویات کا اور طاقت والی چیزوں کا یعنی مغزیات کا استعمال کرتا ہے اور جس شخص کا جسم چوٹ کی وجہ سے سوجا ہوا پھولا ہوا اور موٹا ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ اس شخص کے جسم میں کوئی زور کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں بلکل یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں دو طرح کی ترقی حاصل ہوتی ہے ایک ترقی وہ جو ظاہر میں تو ترقی نظر آتی ہے لیکن اس کا اندر اس کا اندرونی حصہ بہت کھوکلا ہوتا ہے تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مو موڑ کر ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی ظاہری ترقی ہوتی ہے ان کے پاس مال اگرچہ بہت زیادہ ہو دولت اگرچہ بہت ہو ان کے پاس وسائل اگرچہ بہت ہو لیکن اندر سے وہ بہت کھوکلے ہوتے ہیں اندر سے ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا ان کا ذہن پریشان ہوتا ہے وہ ہر طرح سے فکر مند ہوتے ہیں اور یہی وہ بات ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تمہاری فکر دنیا کی فکر ہوگی تو میں تمہارے کاموں کو الجھا دوں گا اور میں تمہارے دل میں فقر کا تنگ دستی کا ڈر ڈال دوں گا تو یہ وہی ڈر ہے کہ اگرچہ بہت ساری ترقی بھی مل جائے لیکن وہ صرف ظاہری ترقی ہوتی ہے اندر بہت کھوکلا ہوتا ہے اور دوسری ترقی وہ ہے جو باطنی ترقی ہے اندرونی ترقی انسان اگرچہ ظاہر میں ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کے پاس دولت بہت ہے مال بہت ہے اس کے پاس جائداد بہت ہے اس کا گھر بہت کشادہ ہے ایسا نظر نہیں آتا بلکہ وہ صرف دو کمروں میں رہ لیتا ہے وہ صرف روٹی اور سبزی کھا کر گزارا کر لیتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں وہ چند کپڑے پہن کر ہی سال اور مہینے گزار لیتا ہے لیکن اس کے زندگی میں سکون بہت ہے اسے اتمنان بہت ہے اگر وہ روٹی کا سرہ توڑ کر پانی میں ڈال کر بھی کھائے تو پھر وہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے الحمدللہ یہ اصل ترقی ہے اور یہ ترقی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ رب العزت کے در کو پکڑے رہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود رہے جب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا رہے جب میں نے ان سے یہ بات کہی کہ ترقی دو ترقی ہوتی ہے ظاہری ترقی اور باطنی ترقی تو فوراً انہوں نے اعتراف اور اقرار کر لیا کہ سچ مچ میں جو ترقی کر رہا ہوں یہ تو ظاہری ترقی ہے اور میں جو موٹا نظر آ رہا ہوں دراصل یہ موٹائی اچھی چیزیں کھانی کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ موٹاپا تو چوٹ کا موٹاپا ہے یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ ترقی ظاہری ترقی دنیاوی ترقی ہے عمل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور ہے بھی کیا یہ دنیا بہت عجیب و غریب دنیا ہے یہ دنیا ظاہری ترقی تو دے سکتی ہے لیکن اگر آپ کو باطنی ترقی چاہیے اندر کا سکون چاہیے دل کا قرار چاہیے اتمنان والے نیند چاہیے دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ والے بنتے ہیں اور اللہ والے بننے کا آسان طریقہ ہے کہ ابھی تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے صرف یہ عزم کر لیجئے کہ اب سے جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہوگی موسیقی